اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ہم نے پچھلی ویڈیو لیکچر میں ایکسرسائز نمبر 4.4 کمپلیٹ کی آج ہم ایکسرسائز نمبر 4.5 سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایکسرسائز نمبر 4.5 میں وہ کہہ رہے ہیں use the remainder theorem to find the remainder when the first polynomial is divided by the second polynomial first polynomial کو second polynomial سے divide کرنا ہے اور remainder theorem کے تھو ہم نے remainder find out کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا remainder بچتا ہے تو question number 1 ہے question number 1 میں وہ کہہ رہا ہے کہ x کا square plus 3x plus 7 کو ہم نے divide کرنے کے اس سے x plus 1 ہے تو اس equation میں صرف اور صرف x variable ہے تو ہم اس کو کہیں گے polynomial of x ٹھیک ہے اگر اس میں y بھی ہوتا تو پھر ہم نہ کہتے polynomial ٹھیک ہے تو یہ جو value ہے اس کو ہم نے let put کرنا ہے x zero کے equal پھر یہاں سے x کی value کتنی آج ایک پلس و نوز جا کے minus 1 ہو جگہ اس میں put کر دیں گے ہم کہہ دیں گے 1 in equation 1 تو p of x کی جگہ minus 1 آجے گا یہاں پہ آجے گا minus 1 کا square plus 3 into minus 1 plus 7 اب ہم نے minus 1 کا square plus 1 ہوتا ہے plus minus minus 3 ones are 3 plus 7 تو جب ہم اس کو solve کر لیں گے تو 1 plus 7 8 minus 3 is equal to 5 تو یہ ہمارے پاس answer آیا مطلب یہ ہمارے پاس remainder آیا تو سارے question بلکل easy سے ہیں ہم اسی طرح سے کرنا ہے پہلے polynomial کو دوسرے polynomial سے divide کرنا ہے value put کرنا ہے اور answer جو آئے گا لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس second question ہے اس کو جو کہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے polynomial of x کہہ دینا ہے تو یہ polynomial of x بچ جائے گا اس کو جو کہ ہم نے zero کے equal let put کر لینا ہے zero کے equal let کریں گے minus 2 در جا کے plus 2 ہو جائے گا تو x is equal to 2 ہم put کریں گے in equation 1 تو اس کو ہم 1 کہہ دیں گے ٹھیک ہے تو 2 ہے تو 2 کو یہاں پہ ہم put کریں گے تو یہاں پہ ساری جگہ 2 آ جائے گا 2 کو مطلب کہ cube 8 2 کا square 4 5 2s are 10 اس کو simplify کریں گے 18 آئے گا یہ ہمارے پاس answer آگے سیم اسی طرح سے یہ polynomial of x ہے اس کو جو کہ ہم zero کے equal put کر کے جو کہ ہے one میں put کریں گے آپ نے لکھنا ہے in equation number 1 ٹھیک ہے تو minus 1 یہاں پہ put کریں گے minus 1 یہاں پہ سارا put کرتے آئیں گے جب اس کو solve کریں گے ہمارے پاس کیا answer آئے گا minus 7 تو اب ہمارے پاس question number 4 تو یہ اس کو کہنا ہے polynomial of x یہ polynomial of x آ جائے گا اس کو ہم نے let کر لینا ہے zero کے equal minus 3 ہو جائے گے plus 3 ہو جائے گا تو x is equal to 3 ہم نے put کرنا ہے یہاں پہ تو x is equal to 3 ہم نے put کیا ہے یہاں پہ جب ہم اس کو solve کر لیں گے تو ہمارے پاس آئے گا answer 21 تو اب وہ کہہ رہا ہے next part میں وہ کہہ رہا ہے use the factor theorem اب ہم نے factor theorem use کرنا ہے to determine if the first polynomial is a factor of second polynomial وہ ہی کام کرنا ہے ہم نے کچھ بھی changing نہیں کرنی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو p of x کہہ دینا ہے p of x کہہ دیا اس کو put کرنا ہے zero کے equal تو x minus 1 is equal to zero تو x کی minus 1 ہو جائے گے plus 1 ہو جائے گا تو ہم نے x is equal to 1 put کرنا ہے اس equation میں تو 1 ادھر بھی 1 آ جائے گا ہمارے پاس تو 1 plus 4 1 4 minus 5 تو 1 plus 4 یہ 1 plus 4 کتنا وہ 5 یہ minus 5 تو 5 minus 5 کتنا ہو گیا zero تو اگر تو answer آ گیا zero ہم کہیں گے yes first polynomial is factor of second polynomial کہ first polynomial جو کہ ہے وہ second polynomial کا factor ہے اب اسی طرح question number 6 میں کرنا ہے ہم نے اس کو کہہ دینا ہے polynomial of x تو polynomial of x کہہ دینا ہے ہم نے اس کو polynomial of x اب ہم نے اس کو zero کے equal put کرنا x minus 2 is equal to zero minus 2 تو جا کے plus 2 ہو رہے گا تو یہاں پہ x کی جگٹ پہ کیا کر دیں گے put کر دیں گے 2 کو تو 2 کو put کی answer ہمارے پاس جب simplify کریں گے تو minus 1 آئے گا تو no first polynomial is not the factor of second polynomial ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس question number 7 میں ہے question number 7 میں آپ دیکھیں w مطلب omega دیا ہوا ہے اس کی جگہ پہ x کی جگہ پہ omega دیا ہوا ہے تو یہ polynomial of omega بن جے گی polynomial of omega تو یہ ہم نے as it is لکھ لینا ہے اس کو put کرنا ہے zero کے equal to omega plus 2 is equal to zero plus 2 تو جا کے minus 2 ہو جے گا تو omega کی جگہ ہم نے minus 2 سب میں put کرنا ہے put کریں گے جب ہم اس کو solve کر لیں گے answer آئے گا 3 تو اس کا answer کیا ہے no first polynomial is not the factor of second polynomial اب ہم نے کیا کرنا ہے جو question number 8 ہے تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم نے کہہ دینا ہے p of x p of x کہہ دی x minus a کو zero کے equal رکھیں x minus a a to plus a a x is equal to a put x x just a put a put a put a x a a a a a a a a power n میں سے 1 power n گیا تو 0 تو اس کا answer ہے yes تو اگلا ہے question number 9 question number 9 میں دیکھیں ذرا وہ کہہ رہا ہے x plus a x raised to the power n plus a raised to the power n تو ہم نے 0 equal put is equal to 0 so is equal to p of x equal to the power n plus a raised to the power n plus a raised to the power n اس کا خیال کرنا minus کو ایسے نہ لکھ دیجئے minus a power n نہیں یہ اور یہ غلط ہے equal نہیں ہے تو آپ نے اس کو bracket ڈال کے minus a لکھنا ہے پھر whole n لکھنا ہے اب ہمارے پاس condition یہ ہے یہ دیکھیں یہ پہ لکھا where n is an odd integer مطلب کہ یہ n وہ odd ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ n اگر odd ہے n اگر odd ہے n اگر odd ہے تو اس کا مطلب minus a 1 ہو سکتی 3 ہو سکتی 5 ہو سکتی 7 ہو سکتی ہے تو جب power odd ہوتی ہے تو minus باہر آجاتا ہے minus باہر جب power even لکھیں گے یہ minus ہے تو minus an plus an سے cancel answer 0 تو اس کا answer بھی ہمارے پاس کیا آئے گا yes first polynomial factor of second polynomial اب question number 10 question 10 x to the power 4 plus 2 x q plus k x square plus 3 اس کو یہ polynomial of x ہے ہمارے پاس لکھ لیتے ہیں اس کو کہ یہ پی of x ہے یہ ترپوٹ کر دینا 2 تو 2 raise to the power 4 plus 2 into 2 raise to the power 3 plus 4 into 2 raise to the power 2 plus 3 sorry یہ k ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ x square x 2 کی power 2 ٹھیک ہے تو 2 کی power 4 2 2 2 16 اسی طرح 2 کی power 3 8 8 16 plus 2 2 2 4 یہ 4 plus 3 16 plus 16 32 plus 3 35 plus 4 k اب ہم given condition پہ غور کرتے ہیں کہ given condition ہمیں کیا کہہ رہی ہے تو ہمیں یہ کہہ رہی ہے given condition question number 10 میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ the remainder is 1 remainder کیا ہونا چاہیے 1 تو ہمارے پاس یہ جو نکلتا ہے نا یہ یہ ہوتا remainder یہ کیا ہوتا remainder تو remainder کس equal ہونا چاہیے 1 کے equal ہونا چاہیے تو ہم نے لکھنا ہے 35 plus 4 k کس equal ہونا چاہیے 1 کے equal question میں اس نے کہا ہے remainder 1 کے equal ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس remainder ہے اس remainder کو 1 equal کر دیا اور ہم نے بتا دینا کہ by given condition سوال میں دی گئی شرط کے مطابق تو 4 k equal to 135 جا کے minus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا minus 34 ٹھیک ہے تو 4 multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو جائے گا تو 4 یہ 2 پہ کریں 2 17 2 2 2 4 تو یہ k کا answer آیا اس طرح سے جو کہ ہم نے کرنا ہے question number 11 question number 11 ہے x power 3 plus 2 x square plus k x plus 4 اس کو divide کرنا x minus 2 سے تو 0 کے equal رکھیں کہ minus 2 جائے پلس 2 ہو جائے گا ہم اس کو put کر دیں گے پی x 2 2 2 2 2 2 3 plus 2 2 2 2 2 2 4 2 2 8 2 2 4 8 8 16 16 اور یہ 4 کتنا ہو جائے 20 تو یہ 20 پلس یہ 2 2 آگیا by given condition سوال میں شرط جو گئی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم question کو solve کرنے question میں وہ کہہ رہا ہے the remainder is 14 کہ یہ the remainder is 14 تو یہ ہمارے پاس میں نے بتایا تھا کہ remainder آیا تو جو remainder ہے وہ کیا ہونا چاہیے 14 سوال میں دی گئی شرط کے مطابق تو 2 k is equal to plus 20 در آگے minus ہو جائے 2 k is equal to minus 6 k is equal to minus 3 2 3 6 تو یہاں پہ ہمارے پاس k answer آیا تو اسی کے ساتھ ہمارے 11 question solve ہوگئے انشاءاللہ باقی کے جو method ہوگا وہ synthetic division کا ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ next video lecture میں سمجھاؤں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دی جئے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ